ہم اور آپ ہندوستان کی بہترہی یورمی آزادی کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں حضرات جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی تو ہمارے ذہن میں ایک تاریخ کا سلسلہ چلنے لگتا ہے ایک منظر سا ہوتا ہے جو لا متناہی ہے اور آ کر کے 15 اگس 1947 پر ختم ہوتا ہے یقینا ہمارا ملک ہندوستان ایک بہت ہی خوشحال بہت ہی ترقی آفتا اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی عظیم ملک سمجھا جاتا تھا یہاں کی اقویائی اور عوام کا گدباش طرز زندگی اور طرز معاشر اتنا اندہ ہوا کرتی تھی کہ موردخین دیکھتے ہیں کہ انگریز جب پہلی بار آیا تو سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیچوں گا وہاں جا کر گیا اس لیے کہ یہاں کی میارے زندگی اتنی سٹینڈرڈ تھی کہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے ہیں وہ بار بار سوچتے تھے کہ ہم کریں گے کیا وہاں جا کر گئے اس لیے کہ وہاں کی عوام کی زندگی اتنی خوشحال ہے وہ اتنی اچھے سے زندگی جیتے ہیں وہاں کی میارے زندگی اتنی امدہ ہے کہ ہم یورپینیوں سے بھی اچھی زندگی جیتے ہیں تو ہم وہاں بیچیں گے کیا پھر وہ کالی مرش کی تجاہت کی گھر سے یہاں آئے تھے سن سولہ کے اندر سولہ سو کے اندر وہ ہندوستان میں تشکلائے تھے یہاں آئے اور دھیرے دھیرے بہت ہی منظم طریقے سے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ بہت ہی زیادہ اسٹریٹیجک بے تھے انہوں نے ہندوستان کے اوپر پہلے بیجنس کرنا شروع کیا بیجنس کرتے کرتے ہمارا ملک اس وقت دھیرے دھیرے جو شہنشاہی نظام تھا دھیرے دھیرے تمزور ہو رہا تھا ملک چھوٹے چھوٹے ٹکلوے میں مٹا ہوا تھا ایسے یہ وقت میں وہ ہمارے ملک کے رازاؤں کو یہاں کے نوابوں کو لڑاتے تھے لڑاتے 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 وہ ملک میں قوضہ کرنا شروع کر دیا سب سے پہلی جنگ جو آزادی کی ہوئی ہے وہ ہمیں فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ہی آبا وردان نظری تھی سن سترے سن چوون کے اندر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف منظم جو جنگ ہوئی ہے جو سب سے پہلے پچھٹ بیٹل جو انگریزوں کے خلاف ہوئی ہے اور نواب علی وردی نے لڑی تھی جو کی تلکتہ کے ہنے والے بنگال کے نواب تھے اور پھر اسی سلیہ چلتا رہا اسی سلیہ چلتے چلتے ایک دن ایسا آیا کہ آج جس سرزمی کے ہم کھرے ہیں اسی سرزمی کے ایک سکوت میں سن سترہ سو نمی نامے کے اندر اس جنگ آزادی کی گرائی کو لڑتے ہوئے اور انگریزوں کو موطور جواب دیتے ہوئے خوربانی اور اپنی اپنے جان کا نظرانہ پیش کر دیا آج ہر ہم جب اس عظیم سکوت کا نام لیتے ہیں تو اس کی عصمت سے ہمارے سر جھو جایا کرتے ہیں وہ سکوت کوئی اور نہیں بلکہ سلطان شہید ٹیپور حمداللہ علیہ تھے جنہوں نے انگریزوں سے ہر موچے پہ گرائی لی لیکن کیا کریں قسمت کا کرنا کچھ اور تھا اپنوں کی کرداریوں نے سلطان ٹیپور کے کمر کو توڑ دیا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ عظیم سلطان شہید ہو گیا لیکن میرے بھائیوں یہ شہادت یہ شہادت یقینہ رنگ لائی لیکن سلطان ٹیپور نے جو ایک نیو رکھی تھی جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا سن اکٹھارے سو تین کے اندر ایک عظیم مجاہد پیدا ہوتا ہے جسے ہم اور آپ شاہ عبدالعزیز محدی سے دینیوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے پہلے فتوا دیا کہ اگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور اس کے بعد ان کے سکوتوں میں سے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ دو ان کے سکوت گزرے ہیں جو ان کے مردین و متوسلین بھی تھے ساتھ ساتھ ان کے اجلے خلافہ اور تلاویزہ میں سے بھی تھے انہوں نے ان کی اس مشن کو آگے بڑھایا اور سن اکٹھارے سو پتیس یا تیتیس کے اندر غالباً حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پہالا کورٹ کی پہاریوں پہ شہید ہو جاتے ہیں اس ملک کی گیاہزادی کے لئے پھر یہ سسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور شاہ احمد اللہ فکر کی ایک نئی کری اکٹھارے سا ستاؤں میں پیدا ہوتی ہے ایک بہت ہی منظم طریقے سے اٹھارے سا ستاؤن کے اندر شاملی کے میدان میں حاجی امداد اللہ مہاجر وکیر رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں ایک جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف اس لئے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اس لئے کہ وہ ہمیں یقین ہیں اور ہمارا یقیدہ کی انسان آزاد پیدا ہوتا ہے ہم کسی کی غلام نہیں ہوتے اور یہ فکر یہ جذبہ اور یہ سوچ ہمیں ملی ہے ہمیں خلاف سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے کہا تھا ایک غلام کو دیکھ کر کے جب اس کے اوپر سلم کیایا رہا تھا کہ تم نے اس میں کوئی غلام کب بنا لیا وقت ان کی ماں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا میرے بھائیوں یہی سوچ اور فکر کو لے کر کے ہمارے اکابرین میدار جنگ میں آئے اور انہیں سوچا کہ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غلامی نہیں کر سکتی ہے اور اسی سوچ اور اسی فکر کو لے کر کے اکابر علماء دیبن نے اٹھارے سو ستاون میں پہلی جنگ لڑی شاملی کے میدان کے اندر جسے کی اٹھارے سو ستاون کی لطر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا مدن مقابل کوئی اور نہیں بلکہ ایک خاص طبقہ ہے ایک خاص طبقہ ہے صرف یہی طبقے کے اندروں روح باقی ہے کہ جو ہمیشہ مضامت کر سکتی ہے بلکہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس لئے انہوں نے پوری منظم طریقے سے ہم پر دو طرف سے الگار کی ایک الگار فکری الگار تھی فکری الگار تھی کیونکہ فکری الگار کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ اب مسلمانوں کو صرف جسمانی اعتبار سے تو مسلمان نہ ہیں لیکن فکری کے اعتبار سے سوچ کی اعتبار سے وہ مقمل انگریز ہو جائیں اس کے لئے انہوں نے تعلیم کا ایک ایسا نظام کھڑا کیا جس نظام کو ہم آج کے موڈر نظام کہتے ہیں اس نظام کے ذریعے سے انہوں نے انگریزوں کی گناہ بھی کرنے والے افراد پیدا کرنے کی کوشش کی اس وقت ہمارے آقابلین نے سوچا کہ اب جنگ ہمیں دونوں دو محاذوں پر لننی پڑے گی ایک محاذ تو فکری محاذ بھی ہوگی اس کے لئے ہمارے آقابلین نے سن 1866 کے اندر تیس مئی کو ایک عظیم ادارہ جسے کی دنیا تعلیم دیبن کے نام سے جانتی ہے وہ قائم گیا تاکہ ایسے جیالے پیدا کیے جائیں جو فکری اعتباس میں مضبوط ہوں جلتا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو اور صرف صحیح ہی نہ ہو بلکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حبارت کرنے کیلئے جان کی بازی لگاتے ہیں ایسے کی افراد کی ضرورت ہے دوسرے ایسے مجاہدین کی بھی ضرورت ہے جو انگریزوں کے چھکے چھوڑا سکیں جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکیں اس لئے ہمارے آقابلین نے دارلوم دیبن کی گلیات رکھی اور دارلوم دیبن نے ایسے ایسے مائنات ثبوت پیدا کیے جنہیں دیکھ کر کے انگریز کا پتہ پانی ہو جایا کرتا تھا دارلوم دیبن کا پہلا فاظرین اور پہلا شاگر جسے دنیا شیخ الہن حضرت مولانا محمود حسن دربندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ان کی تحریک تحریک رشم الہن آج تاریخ کے سنارے صفحات میں درس ہے یہ یقینات بہت ہی عظیم کامیابی اور عظیم تحریک تھی اگر یہ تحریک کامیاب ہوئی ہوتی تو ہندوستان نہیں بلکہ پورے بڑے صغیر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا حضرت شکلی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے بہت ہی منصم طریقے سے انگریزوں کے خلاف پلاننگ کر کے اپنے شاگردوں کو تیار کر کے مختلف جنہوں پہ بھیجا اور ان کی ذریعے سے کام لیا حضرت مولانا عبداللہ صندیر رحمت اللہ علیہ کو شیخ علیہ رحمت اللہ علیہ نے کابل بھیجا کابل بھیج کر کے وہاں پہ گورنمنٹ انگزائل گورنمنٹ انگزائل قائم کیا یعنی کی جلاع وطنی کے اندر حکومت انوائی اور اس کے پہلے پردھا گنجری سوچیے ہمارے اکابلین کی سوچ دیکھئے آج ہم پہ یہ انزام لگتا ہے کہ ہم کنرل ہیں ہم فرقا پرست ہیں اور ہم صرف اور صرف اپنے قوم کی بات کرتے ہیں لیکن افسوس اُن لوگوں کو ہے جو یہ نام دیتے ہیں جو ہم پہ یہ لیبل لگاتے ہیں انہیں یہ سوچ نہیں ہے وہ تاریخ کو نہیں دیکھتے کہ جب شاگردین انٹاللہ علیہ نے جو پہلی گورنمنٹ قائم کروائی اور پہلی قائم کروائی اس کا پرائم منسٹر اور پردھا منتری راجہ مہندر پردھا سوئی کو برمایا تھا اور ہمارے اکابلین نے یہ جنگ لگی اس جنگ کو لگتے لگتے ہمارے اکابلین نے بہت قلمانیاں دی ہیں آج ہم اور آپ سوچتے ہیں تو تصویل سے بھی بالا کر ہے کہ کیا ایک آدمی اتنی بھی قلمانی دے سکتا ہے انگریز مہنگی کہتا ہے کہ شایخون ہند کو اگر چلا دوگے تو اس کی راق سے بھی انگریزوں کی نفرت کی بہائے گی یہ ہے ہمارے اکابلین شایخون رکل اللہ نے جتنی قربانیاں دی مولانا حسین رکل اللہ نے جتنی قربانیاں دی ان قربانیاں کا ہم احادہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں یہ ہمارے اکابلین تھے جنہوں نے اپنی لا متناہی جدجھد اور کوششوں کے ذریعے سے ہی دستان کو آزادی رسیب فرمائی ہے یقیناً اس میں ہمارا خون سامی رہے کہیں گیلوں کا پسینہ تو ہو سکتا ہے ان کا خون کا پہنی قطرہ نظر نہیں آئے گا یہ بہت ہی فرمی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہندوستان جو ہے یہ ہندوستان ہمارے آبا و اداد کی محنتوں کاوشوں اور ان کی جودے مسلسل کا سمرہ ہے کہ آج ہمیں ہاں آزاد طریقے سے جی رہے ہیں لیکن میرے بھائیوں ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے آبا و اداد نے ہمیں آزادی تو دلا دی ہمارے آبا و اداد نے آج ہمیں یہ موقع تو فرحام کر دیا کہ آج ہم یہاں اسٹیج سے ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے لیکن ہمیں تھوڑی دیر کیلئے سوچنا بھی پڑے گا تھے تو آبا ہی تمہارے تم کیا ہو تھے تو آبا ہی تمہارے تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو ارے تمہارے آبا و اداد نے مظلوموں کا حق دلایا تمہارے آبا و اداد نے اس سستی ہوئی انسانیت کو جس کے اوپر انگریزوں کے سلم تھے جن کے اوپر مزالی تھے جو ہر طرح کی پریشانیاں جھیل لائے تھے ان کے ساتھ کندے سے کندھاں بھی جا کے چلے لیکن آج تمہارا کیا کردار ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا کیا کردار ہے کیا اس آزادی کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہے اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آزادی کو بچانے کے لیے پھر ہمیں وہی جنگ لنے کی ضرورت ہے جو ہمارے آبا و اداد نے لڑی تھی آج اس آزادی کو بچانا ہے آج ہندوستان کا آئین خطرے میں ہے آج ہندوستان کی تہزیم خطرے میں ہے آج ہندوستان کا بھائی جانا خطرے میں ہے آج ہندوستان کے اندر جو ہم آنگی پیہار محبت تھا آج وہ خطرے میں ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بھائی کر کے مسلم قوموں کا ساتھ دے کر کے مسلم قومے کے ساتھ دھمتر دی کر کے پھر ان کو یہ حساس دلاتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں جنہوں نے آر سو سات سو سالوں تا حکومت کی لیکن کبھی تم پر سوزن میں نہیں کیا آپ تاریخ بڑھا کے دیکھ لیجئے جو یہ آرنزی رت اللہ علیہ پہ بیجا اضامات لگاتے ہیں کہ آرنزی رت اللہ علیہ نے ہندو کے ساتھ بہت تیار چار کیا مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہوں انہیں تاریخ پتا ہی نہیں ہے اور حضرت اللہ علیہ نے بہت ساری مندیروں کو وظیفے مقرر کیے آپ تاریخ اڑھا کے دیکھئے آرنزی رت اللہ علیہ نے مندیروں کو پہت وظیفے دیئے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ملک میں بھائی چارہ امن قائن رہے جنگیں ہوئیں جنگیں ہوتی تھی اور مذہب کے نام پہ نہیں ہوا کرتی تھی آپ دیکھئے گا اکبر کا سناپتی ہندو ہوا کرتا تھا اور مہارا پرتاب کا سناپتی مسلم ہوا کرتا تھا یہ جنگ اس لئے نہیں ہوتی تھی کہ مذہب کے نام پہ ہوتی تھی وہ جنگ کے ملکی کے نام پہ ہوتی تھی اپنے علاقے کو بڑھانے کے نام پہ ہوتی تھی ہر طرف خوج کے ہر طرف ہندو اور مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن آج کی تاریخ آج کی مورنی جو ہے زافرانی رنگ میں رنگ چکے ہیں اور وہ ہر چیز کو ہندو اور مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے کہ انہیں ملک سے نفرت ہے ملک سے نفرت ہے ہمیں ملک سے محبت ہے ہم اس ملک کے بھائیچالا کو محبت کو پیار کو بلکل ختم نہیں ہونا لیں گے چاہے اس کے لئے جو بھی پروبانی دینی پڑے اس لئے کہ ہمارے ربوں کے اندر خون ہے حسین احمدنی حسین احمدنی اس حسین احمدنی جس نے کراسی کے کابینہ حال کے اندر ہونا بلک سے گھداری اور حرام ہے حضرت رکل اللہ علیہ کے ساتھ اس وقت مولانا محمد علی جوہر رکل اللہ علیہ بھی تھے حضرت مطنی نے جواب دیا ہاں حضرت مطنی اپنے ساتھ تفن دے کے گئے تھے انہوں نے تفن کو رکھا اور کہا کہ ہاں میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں انگریزوں کی فوج بھرتی ہونا اسلام سے گھداری ہے اور یہ حرام ہے مولانا محمد علی جوہر نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں مصالحہ کر لیجئے حکمت عملی کا مظہرہ کیجئے حضرت بیان واپس لے لیجئے حضرت نے کہا اگر آج میں نے اپنا بیان بدلا تو خطا کی قسم ایمان بدل جائے گا میرے بھائیوں ہم اس ساتھ محمد علی کے اولاد ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کے روحانی اولاد ہیں یقیناً سوزبی تو نہیں ہو سکے لیکن روحانی ہیں اور روحانی اولاد ہی زیادہ اہل ہوا کرتا ہے اور تڑھی اپنے اپنے اصلاف کے اپنے اصلاف کے اور اپنے اقابلین کے کارنامہ کو جھاگر کرتا ہے آج بہت ہی فقر کے ساتھ ہم یہ بات کو کہتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے آبا واجداد نے ہر طریقے سے بیلاؤ سوٹر کے قلبانیاں دیں آج ہم تھوڑے تھوڑے اوہدے کے لیے چاٹوکارتا پہ اتر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے اوہدے کے لیے چاپلوس ہی مہتر آتے ہیں آج بھلک کا جو حالات ہے آج بھلک میں ایوار پانے کے لیے لوگ ترہ ترہ کی حرکات کرتے ہیں ترہ ترہ کی حرکات کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے لیکن اس حسین احمد حسن اللہ علیہ کو جب مطلب حسن ایوار دیا گیا حضرت نے کہا میں اس لیے قربانی نہیں میں نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی میں نے آزادی کی لائے اس لیے نہیں لڑی تھی کہ مجھے یہ وقت ملے میں نے یہ آزادی کی لائے کی سبیل اللہ لڑی تھی میں نے اللہ کی لڑی تھی یہ آزادی کی لائے کہ اثر میں یہاں نہیں چاہتا ہوں مجھے اللہ حجر دے گا میں مسلموں کا حمایتی ہوں میں مسلموں کا حمدرد ہوں میں نے مسلموں کے تصدگیری کے لیے چند لڑی تھی میرے بھائیوں آج بھی ضرورت اس بات کی ہے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے محمد نے جڑوڑ نے اپنے قلم کا استعمال کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا آج ضرورت ہے ہم بھی اپنے قلم کا استعمال کریں جس طریقے سے ابل کلام آزاد نے اپنے تقریئے کے ذریعے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا آج ضرورت ہے اپنے تقریئے کا استعمال کرتے ہوئے آج کے اس فرقہ ماحول کے اندر ملک کی سالمیت کے لیے آئین کی حفاظت کے لیے آمن اور بھائیچارے کے لیے مظلوموں کی تستگیری کے لیے ایک نئی جنگ کھڑی کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی حالات کیا ہیں ملک کی بہن بیٹیوں کی عزت نیلام ہو گئی ہے یہ ملک اس ملک کی ایک تشریر ہوا کرتی تھی یہ ملک جو ملک کی سیتا کی وجہ سے جانا جاتا تھا یہ ملک جو تیرانی ایسٹویبائی کی وجہ سے جانا جاتا تھا یہ ملک بیگم امتاج ملک کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کو ریپستان کہا جاتا ہے افسوس یہ ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ باہر کے ٹوریسٹ اور زائرین آج آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ وہاں رو جانا آئے دن ریپ کی واقعات ہو رہے ہیں یہ ملک بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یہ ملک جو ملک کی آپسی بھائی چارہ پیار محبت کا ملک تھا جس ملک میں کہیں بسم اللہ خان ہوا کرتے تھے جس ملک میں کہیں سردار اشفاخ اللہ خان کہیں ہوا کرتے تھے کہیں رام پر ساتھ بسم ہوا کرتے تھے ان کی دوستی اور محبت کی کہانیاں ہو جا کر ہوا کرتی تھی آج ملک میں مذہب کے نام پہ نفرت پیدا کیا جا رہا ہے آج خاص طبقے کو مبلنچنگ خجمی کشنگردی کے ذریعے سے پریشان کیا جا رہا ہے کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ پھر سے اس ذہنیت کو جس ذہنیت کا کوئی کرتار نہیں تھا دیش کی آزادی کے اندر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہی ذہنیت اس ملک کے اقتدار میں آگئی ہے جن کا دیش کی آزادی میں کوئی کردار نہیں تھا دیش کی آزادی میں کوئی کردار نہیں تھا اور مجھے فخر ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ستر سال کے بعد آج بہترمہ سال ہے اس دیش کی آزادی کو اور میں بار بار اس بات کو تہرہا ہوں کہ یقین مجھے خوشی ہے کہ ان کمینوں کا ان ظالموں کا اور ان بدتیزی اور بداخلاق لوگوں کا جن کا کوئی کردار نہیں تھا آج وہ حجومی تشتگردی ملویس ہیں میرے بھائیوں آج یہ ملک کو بچانے کی پھر سے ضرورت ہے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک اہل کریں کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اگر نہیں بچائیں گے مسلمانوں اگر تم نے پھر اوہ قائدانہ کردارتہ نہیں کیا جو ہمارے آقابرید نے کیا تھا تو یہ ملک کیا حالت ہوگی آپ نہیں جان سکتے ہو آج ملک کی آج ملک کی راجدھانی تہلی کے اندر بھارت کا آئین جلایا جاتا ہے کتنے افسوس کی بات ہے جس آئین کی حفاظت کی حلق لیا جاتا ہے اور ہمارے جو ملک کے اقترار میں بیٹھنے ہوئے لوگ ہیں جب حلق لیتے ہیں تو کرتے ہیں اس قانون کی پاسداری کریں گے اس کی حفاظت کریں گے لیکن افسوس ہے کیونکہ ناکوں کے نیچے ملک کے قائل کو جلایا جاتا ہے اور یہ بلکل کچھ بھی نہیں کرتے کیا معلوم اب ان کی بھی حصداری ہو سکتی ہے ایسا تو ہو سکتا ہے اس لئے کہ چوکیدار اگر خاموش ہے چوکیدار اگر خاموش ہے ملک میں چوری ہو رہی ہے تو چوکیدار کی بھی حصداری ہو سکتی ہے میرے بھائیو آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کہاں آ گیا جب آپ سوچئے لیکن ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہوگا ہم نے ہم نے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے مجھے ہم نے جو کردار تھا ہمارا اس کردار کو ہم کھول بیٹھے ہم اپنے اکابلین کو تو یاد کرتے ہیں اپنے اکابلین کی قلبانیہ کو تو یاد کرتے ہیں اپنے اکابلین کی جہد مصاصل کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ہم ایک سست قوم بن گئے ہیں ہمارے پاس کوئی قوت فکر نہیں کوئی لائے عمل نہیں کہ ہم آؤ ان لوگوں کو ہم بتاتے ہیں اپنی نافعیت کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں جس طریقے سے ہمارے آبا اور داد نے کل ملک کی آزادی کے لیے قائدانہ قیدہ ادا کیا تھا آج ہم پھر وہ صلاحیت رکھتے ہیں ان صلاحیت کے حامل ہیں کہ ہم قائدانہ قیدہ ادا کر سکتے ہیں اور ملک کی ترقی پر اہم قیدہ ادا کر سکتے ہیں آج ہمارا ملک معاشی اعتباہ سے ترزلی کی طرف جا رہا ہے ہمارا ملک یہ دنیا میں یاد رکھئے گا ہیڈ اینڈ ڈیولممنٹ کین نوٹ بی چکے در نفرت اور ترقی ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہے نفرت اور ترقی ہمارے ملک ایک سابق وزیر آزم ہے سابق وزیر ہیں مسٹر ششی تھرور انہوں نے دکھا تھا ہیڈ میک انڈیا اس دوٹ پورسیبل انہیں انڈیا یعنی کی ہمارے ملک کے وزیر آزم کا ایک سپنا ہے میک انڈیا کہا انہوں نے کہ میک انڈیا یہ کبھی پوسیبل ہی نہیں ہے ہیڈ انڈیا جس ملک میں نفرت ہو جس ملک میں مذہب کے نام پہ نفرت ہو ذات کے نام پہ نفرت ہو برادری کے نام پہ نفرت ہو قبیلے اور زبان کے نام پہ نفرت ہو علاقے کے نام پہ نفرت ہو اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں یہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کے ایک ہندوستانی ہونے ہی کے ناتے ملکی کی ترقی میں مکمل کی ڈالہ کرنا پڑے گا آج ایک شاعر ہے رات اندوری اس نے اس حالات کے طرز میں لکھا ہے جو لوٹنا ہے تو لوٹ لو مگر یہ خیال رہے جو لوٹنا ہے تو لوٹ لو مگر یہ خیال رہے تمہارا گھر بھی ہمارے گھر کے بعد آئے گا یہ بس سمجھئے کہ ہم کسی خاص طبقے کو نشانہ بنا کر کے کسی خاص طبقے کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے نہیں جو لوٹنا ہے تو لوٹ لو مگر یہ خیال رہے تمہارا گھر بھی ہمارے گھر کے بعد آئے گا جہاں بھی جاؤ دھوان مچا دو جہاں بھی جاؤ دھوان مچا دو جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لاز کر دو تمہیں سیاست نے حق دیا ہے ہری زمینوں کو لاز کر دو اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھی تم اپیل بھی تم دلیل بھی تم گواہ بھی تم وکیل بھیHost جسے تم چاہو حرام کر دو جسے تم چاہو حلال کر دو لیکن یاد رکھو یاد رکھو یہ ذاتی مقام تھوڑی ہے اقتدار معمولی دینوں کے لیے ہوگا دیا دوستوں اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں آتی دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہٹلر آیا محسوس ہی نہیں آئے اور بھی کتنے لوگ آئے ان کے نام تو رہ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے آپ کو بھی اسی زمری میں گردان ہے میں چاہتا ہوں میں ریکوش کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ مہاتما دادی کے نام سے جانے ہیں آپ کو لوگ بہتنبود کے نام سے جانے ہیں آپ کو لوگ اس دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ کے نام سے جانے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو ہٹلر کے نام سے لوگ جانے ہیں لیکن کیا بتایا جائے افسوس ایک خاص ذہنیت کے لوگ اس ملکے کے اقتدار پر قابض ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کر رہے ہیں لیکن بھائیوں سیکنڈیل کے طلبہ جانتے ہیں نیسل منڈیلا کے ایک قول ہے نو ون از بورن ہیٹنگ این ایڈر پرسن بکال آف کلر آف اس باڈی سکن کوئی بھی کسی سے نفرت کر دے پیدا نہیں ہوتا نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے اور نفرت کرنا جب سکھایا جا سکتا ہے تو محبت کرنا بھی سکھایا جا سکتا ہے آج ہم مسلمانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہم ایک پیغام لے گا کے اٹھیں اور پوری ہندوستان میں محبت کی بھیج بونے کا کردار آتا ہے ایک پوری ہندوستان میں اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ایک شاید نے کہا تھا ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانا ہے اپنا پیدار محبت ہے جہاں تک پہنچے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ گزر جائے پوری ہندوستان میں جیسے شکل ہندران کلال ہے یہ کہتے ہیں تھے کہ میں بھوڑا تو ہو چکا ہوں اور میں کمزور تو ہو چکا ہوں لیکن میں اپنے موردین سے مطبخصری سے کہوں گا کہ چارکائی میں اٹھا کر کے مجھے پوری ہندوستان کا دورہ کراؤ ہر جگہ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی نعرہ چلا ہوں گا اور لوگوں کے اندر تخریح کروں گا آج ایسے ہی آج ہم بھی حیرت کریں کہ پوری ہندوستان میں جگہ جگہ گدھی گدھی ہم مسلمان یہ نعرہ رہیں گے کہ پیار محبت امن شانتی بھائی چاہے گا یقیناً اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کریں گے تب جا کریں گے مجھ سے نفرت ختم ہو سکتی ہے ورنہ نفرت ختم نہیں ہو سکتی ہے آج اس نفرت کا مقابلہ ہمیں پیار محبت سے کرنا پڑے گا اس لئے آج یہ آزادی ہم جو منا رہے ہیں یہ آزادی ہمارے اکابلین کے خوابوں کی تعبیر ہے لیکن اس تعبیر کے خواقے کے اندر رنگ بھننے کا کردہ ہمیں عدا کرنا پڑے گا اور ہم عدا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں فعالانہ کردہ عدا کریں گے آئیے ہم اور سب مل کر کے یہ حد کر ہے کہ ہندوستان کو ایک خوشحال ترقی یافتہ بھائی چارے اور امن والا گہوارہ بنا کر کے رکھیں گے جس ہندوستان کو شہرت گھانڈی سے تھی جس ہندوستان کی شہرت گنگی جملی تحظیب سے تھی جس ہندوستان کی شہرت نانک کبیر اور چشتی سے تھی آج بھی ہم نانک کبیر اور چشتی والا ہندوستان بنانے کی جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ بنا کر کے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے اسم کو ہو آباد شاد اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خوشحال رکھیں وہ خود نوانا شکریہ